جیہاں آفت میں آفت سواگت ہے آپ سبھی کاررائن ٹی وی میں میں ہوں جہبار خان ایک کہاوت تو آپ سبھی نے سنی ہوگی غریبی میں آٹا گیلا لیکن موجودہ وقت اس کی چیخ چیخ کر نظیر پیش کر رہا ہے ایک طرف دیش کا کونہ کونہ کرونا سے جنگ لڑ رہا ہے تو دوسری طرف مشکل کے اس گھڑی میں آگ نے شہر شہر قہر برپا رکھا ہے ظاہر طور پر جس مشکل گھڑی میں لوگ آسانیوں کی امید کر رہے ہیں اور ایسے میں آسانی کی وجہ اگر ایک اور مشکل سابنے آ جائے تو پھر کیا کہیں گے زندگی کتنی زیادہ مشکل ہو جاتی ہے اور آگ کی وجہ سے اس آگ کے تانڈم نے لوگوں کی زندگیوں کو کتنی زیادہ مشکل میں ڈال رکھا ہے ہم اس کو سمجھیں گے چرچہ کریں گے اپنے صحیحگیوں کی طرف چلیں گے جو کہ ہمارے ساتھ میں لکھنا ہوں اور کانپور سے چند بڑی شکرہ اور نیرج عوستی جھوڑ رہے ہیں اس سے پہلے کہ ان کے طرف روخ کریں مگر آپ کو دکھاتے ہیں یہ ریپورٹ جس میں اتر پردیش کے الگ الگ جگہوں سے آگ کے تانڈم کی جو خبر سابنے آئی ہے آپ کو بھی ہلا کر رکھ دے گی اور جن لوگوں پر یہ مشکل کی گھڑی بیٹ رہی ہے ان کے لئے کیا پہلے ریپورٹ دیکھیں ایک طرف گرونا کا پھیلا مکر جان دوسری طرف آگ بنی جی کا جنجال آگ سے گسانوں کے سپنے ہوئے راک کہیں سب کچھ چل کر ہو گیا خاک آگ کے تانڈم نے پڑھا دی پریشانی یہ ہے پربادی اور تباہی کی کہانی پہلے بن موسم پر ساتھ پھر کرونا اور اب یہ آگ سب نے مل کر کسانوں کی مشکلوں کو اور پڑھا دیا ہے جیسے جیسے خرمی دستق دے رہی ہے آگ لگنے کی کھٹنائیں بھی تیز ہوتی جا رہی ہیں ان دنوں خیتوں میں گہوں کی فصل تیار خڑی ہے ایسے میں آگ کے تانڈر سے کسانوں کی جنتہ اور زیادہ پڑھ گئی ہے لیکن آگ کا یہ تانڈر صرف خیتوں میں ہی نہیں بلکہ اسپتالو ٹرانسپورمرز اور گھروں میں لگ کر لوگوں اور پشیاسم کی مصفتوں کو پڑھا رہا ہے گانپور باریلی شعبستی اور لگناؤں کی تصویروں کو دیکھیں کیسے آگ نے سب کچھ سلگا رکھا ہے کیسے آگ سے سب کچھ چھلسا ہوا ہے پہلی تصویر باریلی کی ہے جہاں شار سرکٹ سے سات گھروں میں آگ لگ گئی ایک مہیلہ زندہ چل گئی اور تو ماخروم بھی چھلس کا ہے لیکن آگ کا یہ بھایا وے منصر یہی نہیں تھما شاہ بستی میں بھی کئی مکان آگ کی ستانڈر کی پھینٹ میں چڑھ گئے اور جلنے سے ایک مہیلہ کی یہاں بھی موت ہو گئی وہیں لگنوں میں آکاش وانی میں اور کے جی ایمیو میں بھی آگ لگنے کی تصویریں سامنے آئے تو کانپور میں ٹرانس فارمر میں بھیشن آگ لگ گئی ایک طرف تو پورا دیش کرونا کی آفت سے جوج رہا ہے تو وہیں دوسری طرف یہ آگ بھی آفت کا سبب بن رہی ہے ظاہر ہے پریشانی بڑی ہے آفت میں آفت کھڑی ہے پیرو ریپورٹ آر نائن ٹی وی اتر پردیش اتراخن تو مشکل کے اس گھڑی میں دو طرفہ مشکلوں سے انسان گھرا ہوا ہے کیونکہ اسے آفت کہیں یا آگ کا قہر کہیں تانڈف کہیں یا پھر اس کو بھی قدرتی آفت کہیں کیونکہ مشکلیں اتنی زیادہ ہیں کہ انسان لاچار دکھائی دیتا ہے مگر اتر پردیش کے کن کن شہروں میں آگ کی یہ گھٹنائیں پیش ہوئیں اور کہاں کہاں پر کتنا نقصان ہوا ان کی کمبرشیشن کے لیے سرکار کے طرف سے کیا کچھ کیا جا رہا ہے موجودہ وقت میں کیا کہہ رہے ہیں وہ کسان یا پھر وہ لوگ جن کے گھر دکان مکان میں یہ آگ کا تانڈف دیکھا گیا ہمارے صحیح ہوگی دو الگ الگ جگہوں سے کانپور سے نیرہ جوستی اور لکھنوں سے چند منی شکڑا اس وقت ہمارے ساتھ میں جڑ چکے ہیں دونوں کی طرف روخ کریں گے شروعات کانپور سے کریں گے نیرہ جوستی ہمارے ساتھ میں نیرہ ظاہر طور پر لوگ اس بات کی امید لگائے بیٹھے تھے کہ کورونا کا قہر جلد ختم ہوگا مگر آگ کی اس گھڑی میں تو مشکل ہیں اور دگنی ہو گئی کس طور پر اب وہاں کے حالات ہیں کیا کہہ رہے ہیں وہاں کے لوگ دیکھیں زبان اس طور پر یہ ایک سنکٹی گھڑی چل رہی ہے جو ہے کورونا سے ڈرہا ہوا ہے اس کے علاوہ لوگ لوگ روزی روٹی کے لیے پریسان ہیں کھانے پینے کی چیزوں کے لیے پریسان ہیں ایسے میں جو کل بیٹی رات یہاں پر گھٹنا ہوئی گووی نگر تھا چیتر کے گوجینی میں ٹرانسفورمر کی آگلے ایک بستی تھی وہاں پر چار دکانے جو چار ٹٹر کی دکانے تھی گریب عام لوگ تھے وہ دکانے چلا رہے تھے اس کے علاوہ ایک ٹینٹ ہاؤس تھا وہ پوری طریقے سے جل کر راکھ ہوئے جب تک وہاں پر فائر برگیٹ کی ٹیم پہنچی کافی مسکت تھی گئے لیکن سب کچھ ان کا جو نقصان تھا وہ پوری طریقے سے ہو گیا لوگ ہیں جو کافی پریسان ہیں ابھی تک ان کے لیے کسی طریقے سے کھانے پینے کی سمسیاں تھی اب ان کو آگے پھوشکل کا بھی چتہ ہو رہی جو بھی ٹرانس فارمر ہوتے ہیں یا جس جگہ پر ایسے الیکٹرونک ایکوپمنٹ ہوتے ہیں ان کی چیکنگ کے لیے ان کی دیکھرے کے لیے لوگ رہتے ہیں آگ لگنے کی وجہ کیا کوئی سابنے آ سکی اور اس کی ذمہ داری جواب دی ہی کوئی تیہ ہو پائی دیکھیں دو دنوں سے رات کے سمجھ ٹرانس فارمر میں سپارکنگ ہو رہی تھی جس کی سکایت انہوں نے کی تھی لیکن اس پہ کوئی ایکشن نہیں لیا گیا کل بیتی رات بھی جب لوگ سوئے ہوئے تھے وہاں پہ تب اس میں اچانک سے ٹرانس فارمر میں آگ لگ گئی اور جو آگ تھی وہ پاس ہی جو دکانیں تھی ان کو پکڑ لیا چاروں دکان جو ہیں جل کر راک ہو گئے جس کے بعد جو اس میں چیزیں تھی اور جو لوگ تھے کبھی پریسان اس چیز کو لے کے اور ان کا صاف کہنا ہے کہ انہوں نے کیسکوں کے عدیقاریوں تو سکایت کی تھی لیکن انہوں نے کوئی ایکشن نہیں لیا جس کی بجا سے ان کی جو بیرستی تھی وہ راک ہو گئی جو ان کا پوشتہ تھا دکانیں تھی وہ سب راک ہو گئی ظاہر تو ایک پر یہ مشکلیں ان کی سابرے ہیں اور ان مشکل حالات میں ان کے لیے مدد کے ہاتھ اس وقت بڑھنا ہے سرکار کی طرف سے پرشاسن کی طرف سے اور عام جن کی طرف سے بھی مگر چند منی شکلا جس طریقے سے اتر پردیش کے الگ الگ شہروں سے آگ کی گھٹائے ساب نے آئی ہیں اس بیش میں کئی جگہ دیکھتے کو ملا کہ گہوں کی پوری کی پوری فسل تباہ ہو گئی کئی جگہ آگ لگی پورے کی پورے گاؤں تباہ ہو گئے کئی سارے گھر اس کی چپیٹ میں آگئے اس وقت حالات کیسے ہیں ایسی جگہوں کی جی بلکل اگر بات کریں جس طرح کے اس سمیں موسم چل رہا ہے اور اس کو بھی دھیان میں رکھتے ہوئے اگر اس سمیں کے بات کریں جب گرمیاں آتی ہیں تو گرمیوں کے آنے کے ساتھی میں موسم میں جو ہوتی ہے وہ نمی کم ہوتی ہے اور جس وجہ سے آگ ہی گھٹائے ہیں جیدہ ہوتی ہیں اور اکثر یہ دیکھنے کو ملتا ہے اس موسم میں کہ کئی جگہوں پر آگ لگ رہی ہے جیسے کہ آگ اس ٹائم بھی دیکھنے کو ملا ہے کہ آپ دیکھیں گے اور کبھی سوٹ سٹکیڈ یا ٹرانسفارمر کے جلنے سے اس طرح کی جو گھٹائے سامنے آتی ہیں تو ان پر اس سمیں ایک ویچار کرنے کی ضرورت ہے اور ان گھٹناوں سے کیسے بچا جا سکے اس کو ویچار کرنے کی ضرورت ہے کیونکہ اس طرح کی جب گھٹائے ہو جاتی ہیں اس کے بعد میں حالانکہ سرکار یا پرشاشن کی طرف سے کچھ موابجے یا کچھ جو ساہتہ ہوتی اس کی گوشنا کی جاتی ہے لیکن اس کو بچا کیسے جا سکتا ہے یہ سوچنے والا بھی سہ ہے کیونکہ جس طرح سے یہ گھٹنایں سامنے آتی ہیں اور یہ کسی نہ کسی کی لاپروہی کی وجہ سے ہی آتی کیونکہ سوٹ سٹکیڈ کیا ٹرانسفارمر میں آگ لگتی بھی ہے حالانکہ وہ ایک درکتی اور ایسے میں جواب دے ہی اور ذمہ داری تیہ کیا جانا اور پھر ایک ایسا نظیر قائم کیا جا سکے کاروائی کے بعد تاکہ پھر کوئی اور غفلت یا لاپروہی نہ کر سکے مگر آگ کی اس لپیٹ میں آگ کی چپیٹ میں آنے کی وجہ سے کئی لوگ تو بلکل بے سہارہ ہو چکے ہوں گے ان کی زندگیوں کے لیے بہتر بنانے کے لیے یا ان کے لیے مدد کے ہاتھ کس طور پر بڑھ رہے ہیں جی بلکل اگر ہم بات کریں جس طرح سے اب آگ کی وجہ سے کبھی کبھی دیکھنے کو ملتا ہے کہ پورے پورے گاؤں ہی سماعت ہو جاتے ہیں یا کسی کی پوری فسل برباد ہو جاتی ہے تو اس کے لیے اب موابجہ بھی سرکار یا پرشاشن کی طرف سے اتنا نہیں دیا جاتا ہے کہ جس سے اس کا بھرن پوزشن ہو سکے وہیں پر اگر ہم بات کریں اگر لکنو کی آج ہی کی بات کریں کل رات کو لکنو کے ٹرامر سینٹر میں آگ لگی تھی حالانکہ سمائے رہتے لوگوں کی سوچبو سے کسی پرکار کی چھتی نہیں ہوئی کسی پرکار کی جنہانی نہیں ہوئی لیکن ایک بڑی گھٹنا ہو سکتی تھی تو یہاں پر جیسے کہ جب لوگ پیڑیت ہوتے ہیں اور جب پیڑیت ہوتے ہیں جب کسی سمسیہ سے گرسیت ہوتے ہیں تب ہی وہ ٹرامر سینٹر پہنچتے ہیں اور وہاں پر اس طرح کلا پر واہی دیکھنے کو ملتی ہے کہ جب سوٹ سرکیٹ کے وجہ سے جو فال سیلنگ ہوتی اس میں آگ لگ جاتی ہے اور پوری بیلڈنگ میں دھواں بھر جاتا ہے اس کے بعد میں کیا اب تک کوئی آکڑا آ سکا ہے کہ آگ کی ان گھٹناوں کی وجہ سے اب تک کتنا نقصان ہوا ہوگا مالی نقصان کا کوئی آکڑا آ سکا ہے یا اس کی بھرپائی اب کیسے کی جائے گی جی بلکل ابھی چونکہ ابھی کا تدکال جیسے کی سردیاں ختم ہوئی ہیں اور سردیوں کے بعد میں اب جو آگ لگنا شروع ہوئی جائر سی بات ہے کہ پرشاشن کی طرف سے جیسے کل مکہ منتری نے بھی ایک قریب چھپن جو ہے فائر ٹریڈر روانہ کیے اتر پردیس سے اور ان کا صاف طور سے کہنا تھا یہ جتنا کرونا سے نپٹنے کے لئے ہوں گے اس کے ساتھ میں جو فائر کے جو سبدھائیں اور ہیں جو آگ لگتی ہیں کیونکہ آگ کا موسم چلا تو پرشاشن کی طرف سے جرور یہ کیا جا رہا ہے اور تمام طرح کی کاروائی کی جا رہی لیکن اب آگ لگنے کا سلسلہ شروع ہوا ہے تو یہ لوگوں کو بچاؤ کی جرورت ہے اور پرشاشن کی طور سے حالانکہ جتنے کبھی کبھی دیکھا جاتا ہے کہ جتنا بڑا نقصان ہوتا ہے وہ آکڑوں میں نظر نہیں آ پاتا ہے کیونکہ اس طرح کے آکڑے نہیں آ پاتے ہیں تو یہ ایک گمبھیر بھی سے ہے اور جس طرح سے آگ لگتی اس کے لئے کوئی نہ کوئی فوس نیتی جرور بنانی چاہیے ایک ایک بہتر میکانیزم کے ضرورت ہے تاکہ ایک ایسی ویوستہ قائم ہو تاکہ لوگوں کی زندگیوں کو آسانی ہوتی چاہے مدد کو لے کر کے یا پھر جو کاروائیاں ہیں اس کو لے کر کے لیکن دور درست کے علاقے جو گاؤں کے علاقے ہیں دیہات کے علاقے ہیں فصلے تباہ ہو گئی لوگوں کے گھر جل گئے مدد کا اعلان ہونے کے باوجود کئی بار ان تک مدد پہنچ نہیں پاتی ہے اعلان کیا جاتا ہے کہ ان کو اتنی دھنراشے دی جا رہی ہے لیکن وہ دھنراشی حاصل کرنے کے لیے لمبا سمیں نکل جاتا ہے کیا ویوستائیں ہیں اس وقت خاص طور پر اس موجودہ وقت میں جہاں لوگ ڈاؤن ہے جہاں پر کئی سارے جگہوں پر ہارڈ سپوٹ کو سیل کر دیا گیا ہے جی بالکل اگر ہم بات کریں جس طرح سے آئی سمیں لوگ ڈاؤن چلا لوگ ڈاؤن کے قرارن تمام اس طرح سے دیکھا جاتا ہے جی جی میں چند منی آپ کی طرف آتا ہوں نیراج اپنی بات آپ جاری رکھے جی چند منی میں آپ کی طرف آتا ہوں نیراج آپ سن پا رہے ہیں نیراج آپ تک آواز آ رہی ہے جی جی نیراج میرا سوال یہ ہے کہ خاص طور پر جو شہر سے دور دراز کے علاقے ہیں گاؤں کے علاقے ہیں دیہات کے علاقے ہیں جہاں پر فصلیں تباہ ہو گئی ہیں بارش کی وجہ سے پہلے تباہ ہو گئی تھے باب آج کی وجہ سے تباہ ہو رہی ہے یا پھر جن کے گھر جلیں مدد کے لیے کئی بار اعلان ہونے کے باوجود ان تک وہ مدد پہنچنے میں بہت وقت لگ جاتا ہے بہت مشکلیں ہو جاتی ہیں کیا ویوستہیں بہتر کی گئیں اس بار دیکھیں جببار ابھی اس طریقے کی چیزیں سامنے نہیں آئی ہیں ابھی بیتے ہفتے ہی کانپور کے بلہور میں ندیہ گاؤں کے پاس کافی فصل کا نقصان ہوا تھا جل گئی تھی تقریباً ایک کسان کی دس بیگا فصل جو تھی جل کے راک ہو گئی تھی حالانکہ جیلہ پرسلسل نے اس کو مدد کے لیے اشواصن دیا ہے لیکن ابھی جو جانکاری ہے کہ ان تک مدد نہیں پہنچ پائی ہے اور اگر ان چیزوں کی بات کریں جیسے کسی کی دکانوں میں آگ لگ جاتی ہے ان گھروں میں آگ لگ جاتی ہے تو وہاں پہ اس طریقے کا ابھی کوئی پرافدان نہیں دیکھنے کو آ رہا ہے جس میں ان کی مدد کی جاتا سکے عام جو انسان ہے وہ اس سمیں اپنی روزی روٹی کو چھوڑ کے بیٹھا ہوا ہے گھروں میں لوگ ڈاؤن کے دوران اور ایسے میں اگر ایک اور آپ کو تن کے ساتھ میں آجائے تو پھر سروائیول کیسے ہوگا زندگی کتنے مشکلوں سے گھری ہوئی ہے اور ایسے میں آسانی ان تک کیسے پہنچے گی امید کریں گے کچھ بہتر ہوگا بہت شکریہ نیرہ جواز تھی آپ کا اور چند بلنی شکلہ آپ دونوں کا تو ہمارے دونوں صحیح ہوگی کانپور اور لکھنوں سے جیسا کہ بتا رہے تھے کہ مشکل کی اس گھڑی میں کس طریقے سے آسمانی آفت کسانوں کے لئے خاص طور پر بارش کی وجہ سے پیدا ہوئی اس کے بعد میں اولہ ورشتی ہوئی اور پھر اب آگ کی وجہ سے فصلوں کے تباہ ہونے کے ساتھ ساتھ لوگوں کے گھر دکان اور مکان کس طور پر جلے ہیں امید کرتے ہیں کہ ان کی اس نقصان کی بھرپائی جلدی ہو جائے گی